اسلام علیکم ویوز آپ دیکھیں لفظات پروگرام میں ہوں عادل چلانی ویوز آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کاشکاروں کے حوالے سے گنے کا کاشکار ہمیشہ صحیح پاکستان میں استحصالی کا شکار رہا ہے اور پاکستان کے نظام کے اندر جو اشرافیہ ہے اس نے مختلف طریقوں سے مختلف پالیسی سے مختلف طریقوں سے اسے استحصال کیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتا رہا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر پچھل دو ماہ سے جو گروور ہے جو گنے کا کاشکار ہے وہ اتجاج کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ جو سرکاری ریٹ ہے گنے کا جو حکومت سندھ نے جس کا تعیون کیا وہ ایک سو بیاسی روپے فی مند تھا لیکن گروور کو ایک سو پچیس ایک سو تیس روپے فی مند مل رہا تھا اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا کسان ہے اس کے ویسے ہی باقی تمام مسائل اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن پورے سال کی فصل پر خون پسینہ ایک کر کے اگر اسے اپنا ریٹ بھی نہ ملے تو پھر وہ اتجاج ہی کرے گا اور یہی ہوا پچھلے دو ماہ سے کاشکاروں نے ایک تحریک شروع کی اتجاج کیا تحریک انصاف نے بھی اس میں حصہ لیا اور تحریک انصاف کے بہت سارے لیٹوان جو ہیں وہ انہیں گرفتار بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ رہا ہوئے سی ام نے اناؤنس کیا کہ تمام جو ملرز ہیں وہ اپنی ملے جو ہیں وہ چلائیں تو بہت آج کے اس پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا جو شگر ملرز ہیں انہوں نے اپنی ملے کیوں بند کر دی اور جو گننے کا جو سرکاری ریٹ ہے ایک سو بیاسی روپے فیمن وہ کاشکار کو کیوں نہیں دیا جارہا اور اس کی استحصالی کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور پھر یہ بھی بڑا سوال کہ اگر ملنے چل گئی ہیں تو کیا کاشکار کو ایک سو بیاسی روپے فیمن ملے گا کیا کوئی ایڈیشنل سبسیڈی حکومت سندھ انہیں دے گی کیونکہ سی ایم سندھ اس سے پہلے اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ نو روپے تیس پیسے کی سبسیڈی جو ہیں وہ ملرز کو دے رہے ہیں شگر ملرز کو دے رہے ہیں تاکہ پندھرہ لاکھ ٹن جو فیصلہ ہوا ہے ای سی سی کی کمیٹی میں وفاقی حکومت نے خاکان عباسی صاحب کی صدارت میں اس کے تحت وہ سبسیڈی دیں تو دس وپے ستر پیسے کی سبسیڈی کا وعدہ کیا تھا وفاقی حکومت نے سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پندھر لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ برامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ دس وپے ستر پیسے سبسیڈی بھی دیں گے اگر نومبر تیس تک کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے تیس نومبر دوزہ سترہ تک کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ دلے کیا گیا اس میں تاخیر کی گئی اور گروور جو ہے وہ متاثر ہوا تو دس وپے ستر پیسے کی جو سبسیڈی ہے جو دینی تھی شگر ملرز کو وہ وفاق اور حکومت سن دونوں نے آدھی آدھی دینے دی پانچ وپے پینتیس پیسے وفاق نے اور پانچ وپے پینتیس پیسے حکومت سن نے تو حکومت سن نے کہا کہ ہم تو اپنی طرح سے نو روپے تیس پیسے کی سبسیڈی دے رہے ہیں تاکہ ملرز جو ہیں وہ ایکسپیوٹ کر سکیں پندرہ لاکھ ٹن چینی تو چار روپے ہم ایڈیشنل دے رہے ہیں لیکن یہ سبسیڈی ملرز کو دی گئی کاشکار سڑک پر اعتجاج کرتا رہا ایسا کیوں ہے اور اس تمام پروسس کے بعد آیا جو گروور ہے اس کو کچھ ملے گا یا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود نواز صاحب وائس پیزیڈنٹ ہے سندھ آبادگار بورڈ کے صلی اللہ علیکم بہت شکریہ سر شمسو اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اوورال اس پورے پروسس میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں کہاں کہاں مسائل ہیں اور پھر سولوشن کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے صلی اللہ علیکم بہت شکریہ سر محمود نواز صاحب سر یہ کیا ہوا پچھلے چار سالوں میں پہلی دفعہ شگر ملرز نے اپنی ملے بند کر دی اور تاکہ گروور کو اس کا حق نہ ملے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ملز بند کر کے انہیں وہ زیادہ فائدے میں ہوں گے یہ کیوں ہوا ایک تو سب سے پہلی بات کہنے کی یہ ہے کہ جو گروورز اس وقت بات کر رہے ہیں تو وہ دیار پارٹ آف دے انڈسٹری تو وہ کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری نہ مانگ رہے ہیں نہ کوئی ڈیمانڈ ہے ہم تو یہ صرف کہہ رہے ہیں نمبر ٹو اگر یہ ملک ہے اور یہ قانون کے مطابق چلتا ہے تو ایک قانون بنا ہوا ہے شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ آف نائنٹین کفٹی اور پھر ایک اور چیز ہے جس کو ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے نام سے ایز اجویل ان دی کراؤن آف جو پولٹیکل پارٹیز ہیں کہتی ہیں ہمارا ہے کہ ہم صوبوں میں اختیار لے کے آگئے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے اور دنیا ساری میں یہ معیشت کے قانون ہیں کہ جو بھی ڈیفرنٹ سیکٹر آف دی اکانومی ہیں اس میں ریگولیٹ کریں اور اس میں انصاف کریں جنرل بات لبے لبا بات کا یہ عمل درامت سر یہی سے کنیک کر دوں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ پاکستان شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ 1950 جس کا حوالہ جو ہے محمود نواز صاحب دے رہے ہیں اس میں شک آٹھ ہے کہ ہر سال کرشنگ سیزن کا ایک مہینہ پہلے حکومتیں اس وقت کی صبحی حکومت جو ہے وہ اناؤنس کرے گی وہ بتائے گی اور شک سولہ ہیں کہ قیمت کا تعیون بھی کیا جائے گا تو یعنی کرشنگ سیزن اور اس کے علاوہ قیمت کا تعیون ہر سال حکومت نے کرنا ہے یہ قانون کیا ہے یہ قانون کا آپ نے بالکل درست کا باقی ڈیٹیل ہونے کے ساتھ اس میں ایک یہ قانون جو ریگولیٹ کرتا ہے پوری انڈسٹری کو ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے ملک میں ایک اور مسئلہ ہے جو دوسرے ممالک میں نہیں ہے ڈیویلپنگ کنٹریز جیسے ہمارے طریقے ہمارے طرح کے ہندوستان ہندوستان دنیا کا لارجسٹ کنزیومر آف آف شگر ہے وہاں پہ تقریباً 40% پروڈکشن آف شگر ہے that is from small پروڈیوسر ٹھیک ہے پروڈیوسر smaller کیا ہے انہوں نے informal قسم کی چھوٹی چھوٹی پروڈیوسر لگائی ہوئی ہیں جننگ کی طرح کی اس کی جہاں پہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں شگر پھر تقریباً 20% وہاں پہ conversion گڑ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری آپ کی انڈسٹری میں ایک بیلنس ہے آپ آجائیں سندھ میں سندھ میں کل شگر ملز کو 36 کے قریب ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان کی ownership دیکھیں گے تو it's not more than 16 to 18 individuals companies or groups who own it اب آپ یہ سمجھیں کہ ساڑھے سات لاکھ ایکڑ پہ گنا اس کی اگر آپ معیشت میں contribution دیکھیں تو تقریباً یہ 90 سے 91 عرب روپے کی contribution ہے جو اسے 2 سے 2.5 لاکھ مزدور ہیں صرف مزدوروں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس انڈسٹری سے directly وابستہ ہیں اب ان کو آپ نے اس کی ویلیو ایڈیٹ آجر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گی اب اس ساری کو پندرہ لوگ جب بیٹھ کمرے میں ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتے نا تو پھر آپ کو اس میں سے انصاف کا پہلو نکلتا ہو آج 36 ملے ہیں سندھ کی اندر شگر ملے اس میں سے پندرہ سولہ اس ان باثر لوگوں کی ہیں جو ڈکٹیٹ کرتا ہے پرائیس کو اور جو تیہ کرتا ہے کہ کب کرشنگ سیزن شروع کرنا اور کب نہیں کرنا نا صرف پرائیس کو بلکہ پوری شگر اندسٹری کی جو ویلیو چین ہے ساری وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے اور پروگرام اور پلان کے تحت جیسے ان کو سمجھ میں آتا ہے اس کو اس طرح سے منیپول ایکت ہے 1950 کا ایکت ہے اس کا عمل درامت ان سولہ یا سترہ یا اٹھارہ باز سر افراد پر نہیں ہوتا اس لئے ہم اس وقت چار کیسز پرانے لڑ رہے ہیں اس ایکت کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کوٹ میں اور ان کے بڑے بڑے وکیل ہوس ہو آپ مجھے میں آپ کو کہوں ٹاپ کے تین وکیل بتا دیں اس پاکستان کے وہ پاسمہ نے ہائر کیے ہو ہیں تاکہ وہ گاہے بگاہے لیکناز ڈھونڈ کے ڈوج کر کے سیزن میں گلہ دبا کے کسی طور طریقے سے گنابی سستہ خرید سرکار سے ایکسپورٹ کے فگرز بتا بطو کے سبسیڈی لے کے ایکسپورٹ بھی کریں اور آپ دیکھیں میرا ایک سوال پانچ ملین ٹن پاکستان چینی بناتا رہا ہے پچھلے سو دو سال میں سات ملین ٹن چینی ہوگی ان پریسیڈنٹ ان پاکستان ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے پانچ گاڑیاں پیاس کی زیادہ آ جائیں تو پچھلے سال تیس ہزار میں گاڑی خریدنے کیلئے پیاس کی پوری تیار نہیں تھا کیوں مجھے بتائیں آج چینی کی کی ایسی سی میں اکنومک کوڈینیشن کمیٹی میں خاکان آباسی صاحب کی زیرے صدارت ہوا اس میں بتایا گیا کہ 20 لاک ٹن ایڈیشنل چینی پڑی ہوئی ہے تو 20 لاک ایڈیشنل چینی پڑی ہوئی ہے سٹاک اچھا ہے وافر ہوگا تو 15 لاک ٹن ہمارے پاس پاسما کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 30 لاک ٹن ایکس ہوگی ہوگی تھوڑا ذہن میں رکھئے گا ہوگی کیونکہ گنے کی سندھ میں تو ملے چلی نہیں ابھی تک ہوگی اتنا ایکس میں ہوگا اس لئے اس کو ایکس پورٹ کرنے کی سرے دس اجازت دی جائے سر یہی رک جائیں سر ایسی سی میں فیصلہ ہوتا ہے اتنا ہمارے پاس ایڈیشن سٹاک پڑا ہے ڈار صاحب نے بھی کیا خاخان عباسی صاحب نے کیا ابھی لیٹس فیصلہ ہوا نومبر کے اندر 2017 میں کہ ایڈیشنل سٹاک پڑا ہے سپلائی آپ وہاں سپلائی نکالیں ایکسپورٹ کریں آپ بھی پیسہ کمائیں ہمیں بھی پیسہ کمانے دیں لیکن مسئلہ یہ ہے وہ ٹھیک ہے بظاہر یہ چیز صحیح نظر آرہی ہے ایڈیشن سٹاک پڑا ہے چینی آپ نے زیادہ پیدا کر لی اور آپ ایکسپورٹ کر دیں اگر آپ اس کی پیچھے جائیں تو سمریز کہاں سے آتی ہے منسٹری آف انڈسٹری پروڈکشن دیتی ہے اور ایک نیا ادھارہ بنایا گیا ہے شوگر ایڈوائزری بورٹ اور شوگر کین کمیشنر سے لے کر اس بورٹ تک تمام ایک پوری ایک چین بنی ہوتی جو صرف پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے شوگر ملز کے انٹریسٹ کو جیسے بات ہو رہی کہ گروہ آج دیکھیں اگر ایک سو بیاسی روپے پر من کی جگر گھنے کی قیمت فکس کی کرنا شروع کر دو گے تو آپ کے لیے کیا پھر آلٹی میل لی تو آپ امپورٹ کرنے جلے جاؤ گے تو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس وقت جو کھیل چلا کھے شوگر مل نے بند کیا گیا کرشنگ ڈیلے کی گئی کہ ٹوٹل بیس تھا کہ شوگر بیرنز کے پروفیٹ کو میکسیمائز کیا جائے اور ایک نئی سبسیڈی کے لیے گیم بنایا جا رہا تھا کہ شاید اس کی ریزن بنا کے جی ہمیں پنجاب سے چینی سستی مل رہی ہے تو اس کے بیس پر بھی شوگر مل کو جو ہے وہ جان بوچ کے ڈیلے کی جاتی ہے تاکہ فائدہ اٹھایا جائے یا اس میں کیا فائدہ ہے شوگر مل سیزن پھر انہوں نے کیا نومبر میں کیا اب دیکھیں کہ ڈیسیمبر بھی گزر گیا ابھی تک آپ ساری ملے بنت تھی اور کل رات پیس کیا ہے اس میں بیٹھے میں میرے ساب نے یہ اگری کریں گے کہ آپ جب تک گرو کو پروٹیکٹ نہیں کروگے آپ کی انڈسری نہیں چل سکتی پاکستان کی آپ چار کروپ سین میجر شکر کین کی کروپ ہے جو مسلسل چار پانچ سال سے پروڈکشن اچھی دکھا رہی ہے اس کے اندر بہت ساری ریزن ہیں کہ پولیسی ایسی بنائی کہ کورٹن گروئنگ ایریا میں بھی شکر مل کین لگا دی یاد دی دی وہاں پر بھی شکر کین شروع ہو گئی کیونکہ جو گروئر ہے اس کو انٹینسی لیبر کی کروپ نہیں آتی کیونکہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتی اور آسانی چھوک جاتی لیکن آپ دیکھو لیس دن ٹو ڈالر پر من اگر آپ ایک کروپ کی پی کر رہے ہو تو بیچارہ جو پھٹی بنیان دھوتی میں بھٹ جائے بیچارہ کہاں سے بچوں کو کھلائے گا سرکاری ریٹ ہے ایک سو بیاسی روپے فی من آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پوری دنیا میں سب سے لویس ریٹ ہے ورلڈ بینک کی جو سٹینڈر دیفینیشن ہے کہ ایک بندہ غریب کون ہے غریب بندہ وہ ہے جو دو ڈالر 50% اور پور آف پور آف گئے کہ ان کے پاس دو وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ نے ایسا کہ اس کی کلکولیشن کا فارمولا ہی غلط ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر سال شگر مل جب اپنا year کلوز کرتی ہیں دو سو دھائی سو پرسن پروفیت ہوتا ہے 300% بھی پروفیت ہوتا ہے اس پروفیت کو دیکھ ریورس کلکولیشن کریں اور پھر جا کے گنے کی قیمت برائیں اور اس حوالے سے بات کریں گے کس کی کلکولیشن کیا ہے اور شم سب کہہ رہے ہیں کہ انٹینشنلی ڈیلے کی جاتی ہے کرشنگ تاکہ شگر ملرز اسے فائدہ اٹھائیں اس حوالے سے مزید ہم بات کرتے ہیں اور پھر سبسیڈی جو ہے وہ کاشکار کو کیوں نہیں دی جاتی یہ ہی جو کاشکار کے حوالے سے سندھ کے اندر استحصالی ہوئی اور کاشکار کو اس کا ریٹن نہیں ملا نعرے ہم مارتے ہیں روپے نہیں ملا اب ملے چل گئی ہیں تو کیا کاشکار کو کچھ ملے گا یعنی سب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے calculation کی یہ جو قیمت ہے چینی کی یہ کتنا پیوٹل رول پلے کرتا ہے چینی کی ابھی مارکیٹ ریٹ جو ہے 58 60 روپے 62 روپے چل پوری جو گیم ہے پورا جو نظام ہے وہ at the end of the day یا تو consumer face کر رہا ہے پیچ میں یہ جو سبسیڈیز جو ہوتی ہیں میٹ فور بھولنر ریپل لوگ اور جو کر رہے ہیں لیکن یہاں کیا ہے کہ وہ سیکٹر جو پورے 200 انگلیاں گی میں اسی کو سبسیڈیز نواد جا رہا رہا آج آپ دیکھیں کہ شوگر کی پرائیس کی اگر بات لیتے تو شوگر کی پرائیس کے اوپر گروئر کو بینیفیٹ تو نہیں ہوتا گروئر جو ہے جس کی کاؤس اس کی پر اکر جو اس کی کاؤس آتی ہے اس کی حساب سے ملے دو وقت کی روٹی تو مل سکے آج آپ کلکوریشن کرو ایک سو بیاسی روپے من کی تو آپ دیکھو گئے گروئر کے سارے کی کاؤس دیکھ تو 122 من تو کبھی بھی اس کو آنا نہیں ہے چینی کی قیمت بنانے کے لیے یہاں پر مختلف حربے یوز ہوتے ہیں جو چینی کی ایکسپورٹ الاؤ کرائی جاتی ہے پاکستان میں کبھی بھی اتنی چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی جتنی پرمیشن دی جاتی یہ ایک انڈیکیٹر ہے مارکیٹ میں سپیکولیٹر ہو جاتا ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ الاؤ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی بائنگ بڑھ جائے لیکن اس دفعہ سٹے باز ہو نا کیونکہ آپ دیکھو گئے لاؤس اچھا خاصا کیا تو اب چینی میں انویس نیکل سر یہ جو سٹاک چینی کو چیک کرنے والا کون ہے کہ پاکستان میں یہ سٹاک پڑا ہے چینی کا سٹاک تھا ہی نہیں دیکھیں یہ تو بیس کیا فرضی کہ آئندہ آنے والی کراپ میں اتنا وافر مقدار میں ہوگا آپ کے پاس کون سا چراغ ہے کہ آپ اس سیزن میں اتنا کر لوگ کہ کرشنگ آپ نے ڈیلے کر دی گنہ جو لگا ہوا کھیت میں وہ ڈرائے ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کی کیا ریکاوری آتی ہے اس کے اوپر چلتا ہے تو کیا آپ نے ازیوم کر لیا کہ چینی کی شورٹیج نہیں ہوگی اور اگلے سال اور ان ایسٹیمیٹ کے اوپر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اتنی چینی پروڈیوس ہوگی لیکن ہمارا کہنا تھوڑا الگ ہے ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ اس وقت جو چینی تو آپ سٹور بھی کر سکتے نا چھے مہینے شگر کین آپ کا جو بھی لیونگ چیز ہے جب وہ اپنے بارہ مہینے ایک کروپ اپنا سائیکل پورا کر دیتی ہے تو وہ اپنی ڈکلائن اور ڈکے کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو گروور کو مسئلہ کیا ہوتا ہے جو چھوٹا اور متوسط تبکے کا گروور ہوتا ہے وہ اکٹوبر میں جب گنہ نکالتا ہے ڈیڑھ مہینہ کرشنگ چل جائے تو سندھ میں تقریبا دو سے ڈھائی لاک اکر زمین جب خالی ہوتی ہے تو اس میں وہ گندم بھی لگا دیتا ہے کوئی ربی کی کروپ لگا دیتا ہے اس کا پانی بچ جاتا یہ نیشنل بھی ایک سیونگ رہے کہ جب یہ سب کچھ آپ نے کر دیا یا آپ نے 2017 کے لئے کر دیا کتنی سر پلس ہونی ہے تو اس وقت تو وفاق اور صوبہ دونوں کی نظرے اس چیز کے اوپر ہونی چاہیئے کہ یار اگر ہم یہ سب چیز دے رہے ہیں تو کم از کم شگر ملے ٹائم پہ چل جائیں اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گروور کی کسٹ آف پروڈکشن دیکھیں دو طریقے ہیں دیکھنے کو ہم دونوں طریقوں کے اوپر راضی ہیں گروور سر کسٹ آف پروڈکشن پہ یہ کہہ رہے ہیں اسی لاک ٹن جو پروڈکشن ہے وہ متوقع ہے چینی کی اس بار جو فصلے ہوئی ہیں جو پیداوار ہوئی ہے پنجاب کی آپ دیکھ لیں سندھ کی آپ دیکھ لیں پچھلے دو تین سال میں اچھی پیداوار نہیں ہوئی زراد کی پاکستان میں پچھلے 35 سال میں پروڈکشن ہوئی ہے بڑی کراپس میں اچھی ہماری گروت نہیں ہوئی اسی وجہ سے ہمیں دھائی تین ارب ڈالر کا سالانہ جو فود ہمارا بل ہے وہ بڑا ہے فورن اچھ پاکستان سے باہر گیا ہے دو تین ارب ڈالر کا اس سال جو اچی لاک ٹن ہم ایکس مللیون ٹن یہ پچیس سے تین پرسینٹ انکریز آف شوگر یہ بات کچھ ہمارے سمجھ میں آ نہیں رہی سمجھ سے بالا تا رہا جی بلکل دیکھیں نا یہ انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے فگر دی تاکہ آپ کی فیور میں سمری تیار ہو تاکہ ایک جس وکیشن سبسیڈی کی مین کھیل وہی تھا 10 رپے 70 پیسے سبسیڈی لینے کے بعد اور مزید ان کی گریڈ بڑھتی جائیں اچھا سر مجھے بتائیں محمود نواسا سر کرشنگ کا تو وعدہ کیا گیا تھا سبسیڈی کے ساتھ کہ نومبر 30 تک آپ کریں گے تو 10 رپے 70 پیسے سبسیڈی ملے گی فیمن اور پندہ لاک ٹرن چینی ایکسپورٹ ہو جائے گی تو کرشنگ تو شروع نہیں ہوئی تو سبسیڈی کیسے مل سکتا ہے آپ کے سامنے نوٹفیکیشن پڑھا ہوا ہے بالکل سر یہ پڑھا ہے نوٹفیکیشن کی تاریخ دیکھ لیں آپ تاریخ دیکھ لیں کمنسمنٹ آف سیزن کا لکھا ہوا کیا ہے 5 دسمبر 2017 آپ ان کو کیسے سبسیڈی ملے گی اللہ تعالی جانتا ہے میں دوسرا آپ کے پیشے دوکومنٹری پروف رکھ رہا ہوں سامنے اس سے پہلے تو نہیں چلی نا شکر ملے تو وفاکی حکومت کو ECC کے فیصلے پر عمل درامت کرانے چاہیے بلکل کرانا چاہیے سبسیڈی بھی ملے گی سبسیڈی بھی ملے گی سر وہ تو تیس نومبر تک تھی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ تیس نومبر تا کرشنگ سیزن شروع ہو گا تو سبسیڈی ملے گی ECC جب اب تو باقاعدہ پرائم میرسر صاحب خود چیئر کرتے ہیں جو ڈیسیڈن انہیں خود چیئر کر دیئے ہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی کرائیں اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ یہ لنکت ہے مہنی آرہا کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوا سبسیڈی کی ڈیمانڈ ہے شگر میز اسوسییشن کی ابھی میں نے کال کی آسم غنی صاحب کو وہ فون نہیں اٹھا رہے اور اس پر ریسپونڈ بھی نہیں کر رہے کہ ادھوائز میں ان کا موقف لے سکتا لیکن حکومت سن نے تو سر نور پہ تیس پیسے سبسیڈی دے دی کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوا اور سبسیڈی بھی ملر کو دے دی وفاقی حکومت کے ساتھ تیہ ہوا تھا پانچ روپے پہنٹیس پیسے پانچ روپے پہنٹیس پیسے تو کشنگ سیزن شروع نہیں ہوا تو justification نہیں بنتی جیسے آپ دونوں فرما رہے ہیں تو حکومت سن نے کیسے دی تھوڑا سا clarify کہ یہ 9 روپے تیس پیسے is not inclusive 10 روپے سبتر پیسے this is in addition this is an addition بچپن میں پڑھاتے تھے 10 روپے سبتر پیسے 9.30 is equal to 20 روپیس یہ سندھ کی شگر ملز کو 9 روپے تیس پیسے زیادہ سبسیڈی دی جاری ہے compared to the sugar mills in Punjab لیکن آپ مجھے میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ چینی کے بھاؤ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں مجھے پچاس سال کی ہسٹری میں اور پچیس سال میں نے اس میں اپنا انڈسٹری میں سر کھپا ہے ایک سال بتا دیں کہ شگر ملیں ڈیسیمبر میں چلی ہو پانچ دن چل کے ساروں نے مل ملا کے شگر ملیں بند کر دی ہو یہ سامنے آپ کے شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ آپ ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو سیکشن دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ چلنے کے بعد اگر شگر مل بند ہوں گی تو یہ قانون کی یہ انحرافی ہے اور اس کے پیچھے سزا ہے سر اکھومت سن تو کہہ رہی ہے کہ سور پے فی من جو ہے وہ پنجاب کے شگر ملر جو ہیں وہ یہاں لاکھے چینی بیچ رہے ہیں تو ہم تو پھر بھی ایک سو تیس روپے دے رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب تو بھی یہ ہوا ہے کہ اتھوڑی صاحب اس میں فریٹ مائنس کر دیں جو بھی من کے حساب جو بھی سری ممکن کیسے ممکن ہی نہیں ہوتا سر آپ مسکرہ رہے ہیں میں اس لئے مسکرہ رہا ہوں کہ ہمارے جو جو اس وقت جو ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو رولز ہیں ان کو بات اگر جب وہ گووننس کی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو انار کی نظر آ رہی ہے لوگ سڑپوں پہ روڈوں پہ جو نکلے ہوئے ہیں پولیس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کبھی آپ نے کاشتکاروں کی ریلی سنیے آج تک سنیے تو مجھے بتا دیں آج یہ نکلے ہیں آج یہ نکلے ہیں ہم دوہزار پندرہ میں بھی نکلے تھے دوہزار پندرہ میں بھی نکلے تھے وہ بھی اس مسئلے کے بیچے نکلے تھے آج یہ نکلے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایکسٹریم ہو گئی ہے اچھا پھر یہ جو وزیر اللہ صاحب کو بہت درد تو ہے ملرز کا کبھی انہوں نے مجھے ان کا ایک بیان بتا دیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم شگر انڈسٹری کو تو دیکھیں گے لیکن گروورز کے ساتھ بھی ظلم ہو گیا ہے کیونکہ دھائی مہینے سے ہم نے شگر کرشنگ نہیں شروع کی وی کیا ان کے بال اور بچے اور لوگوں کو چھوڑ دیں بڑے گروورز کو چھوڑ دیں جو لیبر آتی ہے نا وہ تین مہینے اس لیے آتی ہے کہ ہم گنہ کاٹیں گے ڈیلی کی ہمیں ویجز ملیں گے بچوں کو کھلائیں گے اگر وہ ایک مہینے سے اس وقت بیٹھے ہیں بے روزگار بیٹھے ہیں تو کیا ان کو انکم سپورٹ فنڈ سے پیسے دیں گے کیا یہ لوگ ان کے بال بچے جو بھوک مریں گے ان کو کون پیسے دے گا کیوں نہیں دے سکتے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کیوں نہیں دے سکتے بے نظیر بھٹو کا یوڈ ڈیویلمنٹ پروگرام ہے پیسے کیوں نہیں مل سکتا کیوں نہیں دے سکتے بیس کی بات ہے نا لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں وہ نہیں مانگ رہے کہ ایک چیز ایک چیز گورننس کی وجہ سے متاثر ہو گئی تو آپ کمپنسیٹ کریں اب آگئے اب سنیے اب آگئے سو روپے من کے لوجک کے اوپر میرے بھائی یہ تو بزنس کی بات ہے نا بورڈرز کھلے ہوئے ہیں اگر سو روپے من ہے تیس چالیس روپے من قرائے آتا ہے تو لور سندھ اپر سندھ کو اور بھی کم آتا ہے تو پھر یہاں سے کیوں خریدیں گناہ خریدیں نا وہاں سے سو روپے نووے روپے جو کہہ رہے ہیں گناہ خریدیں نا یہ تو وہ زبان بول رہے ہیں جو شگر ملا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط سے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے سر کاؤسٹو پروڈکشن جو ہے شم صاحب کاؤسٹو پروڈکشن ایک گروور کی کیا ہے ایک سو بیاسی روپے سرکار نرخ تیہ کرتا ہے گروور کی ایکچول کاؤسٹ کیا آ رہی ہے اس کا سارا خرچہ ملا کے پانی کا بیج کا ٹریکٹر چلانے کا پیسٹری سائٹس کا ہر چیز کا دیکھیں میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں جو فارمولا لیا جا رہا ہے کراپس کی کاؤسٹنگ کا یا پرائز فکس کرنے کا وہ بیسیکلی وہ ہے ہی کلت جب ایک انڈسٹری کو پہلے آپ اس کو ریورس کالکلویشن کو آپ تو لگاتے ہو یہ اتنے کا پانی اتنے کھاد آگئی یہ بیج ہے پچھلے سال کیا ملا تھا وہ پٹواریوں والے جو فارمولے ہوتے کچھ سارے آپسلیٹ ہو چکے اب اگر ایک انڈسٹری جس کراپس سے کما رہی ہے بلینز آف روپیز کما رہی ہے اس کا کچھ فائدہ وہاں پر بھی جانا دیئے جو گروہ کر رہا ہے ان کے لیے جو اپنا خون پزینہ باہر رہا ہے اور بیسیک یہ ہونا چاہئے کہ اس نے کتنا ارن کیا اس کے پاس ریورس کالکلویشن کریں آپ کی کہ کیا انڈسٹری نے کمایا کیا اس کو گروہ ملت تب ملے گا آپ یہ ایک سو بیاسی روپیہ کا تو ایک مزاق ہے کہ ایک پچھلے ماضی میں آپ کی دو سو جر اوپر دو سو پچیس روپیہ تک چلتا رہا ہے وہ ریورس کیسے ہو گیا کیا پاکستان میں آج دو ازار سترہ اٹھارہ جو اٹھار سترہ گزار اور اٹھارہ آگیا اس میں کیا کسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئی کیا وہاں پر اس کی جو انگریڈنٹ یوز کیے تھے اس نے خاد یوز کی اس نے پانی یوز کیا اس کو کھانے کی جو روٹی ملے تھی کیا وہ سستی ہو گئی جو جس کے بیس کے پر آپ نے فارمولہ کہ آج تو اچارک بھی مہنگا ہو گیا ہوگا آج تو روٹی جو ہے وہ دس روپے کی غریب آج بھی تندور سے روٹی کھریتا ہے تو یہ ایک مزاق ہی ہے کہ آپ اس کی کیلکوریشن ایسی کرتے ہو کہ وہ پورا اگریریان سیکٹر جو ہے جو پور گروز ہیں وہ ڈپرائیو رہے ان کی حالت ایسی رہے کہ وہ زمین سے اوٹ پر اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہی نہ ہو سکیں جب تک نیچے بیٹھیں گے آپ ان کو جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہو تو سر کوس کیا بنتی ہے سوہ دو سو دو سو بیس دو سو پندہ سر دیکھیں ہم تو ہم نے تو جو سب میٹ کرائی ہوئی ہے آفیشلی وہ دو سو سولہ روپے دو سو سولہ روپے کانسٹو پڑکشن نہیں پلس جو پروفٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایک دو باتیں اور کروں اب دو منٹ میں لیتا ہوں جب یہ ایٹینتھ امنٹ منٹ نہیں تھا تو ایک فیڈل ادارہ تھا جس کا نام تھا ایگری کلچر پرائیسز کمیشن پھر اس کا نام رکھا گیا ایگری کلچر پولیسی انسٹیٹوٹ اس کا کام ہی یہ تھا تائیون کرنا کہ کسٹ آف پروڈکشن کتنی آ رہی ہے کیا یہ کروپ وائیبل ہے اس کو کس طرح سے وائیبل کیا اس کے پاس ہو چو بیچار ہوتا تھا ہندوستان میں اس وقت 26 کمارٹیز کی پرائیسز سیٹ ہوتی ہیں ہندوستان میں اس وقت گنے کی قیمت پاکستانی روپے کے حساب سے 190 کے عریب قریب ہے من کی تو میرا صرف ایک سوال ہے ہم کچھ بھی کہہ لیں 215 کہیں 2500 کہیں 300 کہیں چھوڑ دیں وہاں پہ جو کسٹ آف پروڈکشن ہندوستان کی ہے وہ ہم سے تقریباً 50 سے 60 فیصد ہے جو ہماری کسٹ آف پروڈکشن ہے اس سے تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ 190 ہمیں 182 اور وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں وہ 100 روپے اور 1500 روپے کی باتیں کر رہے ہیں کوسٹ آف پروڈکشن ہم سے کم ہے تو آپ یہ ان کی پروڈکشن بہت کم ہے 50-60 فیصد کم ہے یہ یہ تو یہ تو یہ جو پرائز سپورٹ پرائز جاتا ہے میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ چیک کر لیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں باقی یہ بات تو ایا ہے ملتے بہت ساری چیزیں ہم ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہم یہ کہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہے تو کم اس کم 182 تو یہاں پہ کوشش کے بعد فائنلی یہ کرشنگ سیزن چلا ہے کتنا یہ کامیاب ہوگا اور آیا کاشکار کو 182 روپے فی من وہ ریٹ ملے گا یعنی تیریکن صاحب کے متحرک لیڈر ہمارے صاحب خورم شیرز زمان صاحب سلام علیکم جی علیکم سلام سب پی ٹی آئی نے لیڈ کیا کاشکار لیکن یہ جینوری میں ہونے جا رہا تو سر اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملز چلنے کے بعد کاشکار کو 182 روپے فی من جو سرکاری ریٹ ملے گا یا نہیں ان کو الٹیمیٹم دیا تھا ایک ہفتے انہوں نے شیوکر ملز نہیں سٹارٹ کی اور یہ ریٹ نہیں دیا تو آباد گاروں کو لے کر کراچی کے طرف آئے گی سی ایم آوز پر کلی سلسلہ ہمارا شروع ہیدر آباد سے کراچی ٹول پلازا تک انہوں نے ہمارے ورگروں کو ڈنڈے مارے اتنی بھی شوکر ملز ان کو سٹارٹ کیا جائے مسئلہ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک سو بیاسی روپر جو بھی چیف ونیسٹر نے حکامات دی ہمارے سیتجاز کے بات ہم شروع کریں گے دیں گے بات کیا جاتی کہ انداز ان کو پچیس سے چھبیش شکر ملے اس میں سے بتایا یہ جاتا ہے کہ انیس شکر ملیں تو آسف ولی زرداری کی ہیں تو یہ حالات ہیں جب ایک شخص کے اوپر اتنی ساری شکر ملے ہوں جو کہ آپ کو یاد ہو کہ اگر سے آبادگرہوں کو سیدھ آتنگ کیا جائے ساری قانون کے اندر تو یہ ہے کہ ہر سال اکتوبر یا نومبر میں کرشنگ سیزن بھی شروع کرنا ہے اور قیمت کا تعیون بھی کرنا ہے اور قیمت گروور کو ملنی بھی ہے اس کے انٹرس کے مطابق چلے گا لیکن یہ کیسا یہ کیسا سسٹم ہے کہ گروور کو اس کا حق نہیں ملتا اور اس کو اتجاج کرنا پڑتا ہے لاتھی کھانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد ملنے چلتی ہیں تو سر یہ تین مہینے تو لیٹ ہو گیا تو اب کاشکار کا نقصان ہوا ہے وہ کون بھرے گا اصل بات یہ کہ قانون بنائے جاتا ہے عوام کے لیے اور اس قانون کے اندر مفاد ہی حکومت کے لوگوں کو ان کی اگر اپنی شکر ملز تو وہ کانون کے پر عمل کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حکومت عمل کروائے گی یہ قانون اس کے پر عمل کرنا ہے حکومت کا مفاد ہے حکومت ہمارے احتجاج نہیں ہمیں درنوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے تو سر یہ جو ای سی سی میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارے پاس 20 سر سندھ حکومت نے نور پہ 30 سبسیڈی دی تو شگر میلرز کو دے دی کرشنگ سیزن بھی شروع نہیں ہوا ڈلے کر دیا پیمنٹ بھی نہیں دی تو یہ سبسیڈی تو بیچارے کاشکار کو نہیں ملنی چاہیے تھی سر کاشکار کو کچھ سور پہ میں بیچ دو 182 دور کی چیز ہے تو بیسی لیے حالات پیدا کرنا چاہتے تھے سپریم بورڈ کی انسٹرکشن آئیں لیکن اس پر بھی سی ایم حکومت جو عمل نہیں کرا سکی عمل اس لیے نہیں کرا سکی کہ ان کی اپنی شگر ملیں انیش شگر ملیں ان کی اصل میں دیکھیں سا 18 مینگمنٹ کے بس ذمہ داریا سوبوں کے اپنی ذمہ داریا سوبوں نے اپنی ذمہ داریا ساری پوری کرنی یہ معاملات پنجاب کیا کر رہا ہے یہ سنگ گورمن کی ذمہ داری اس کو پورا کرنی عباد دروں کو درسائے جا رہے اندر کیا قصور ہے صرف یہ کہ غریب ہیں وہ امیر خوش ہے صوبے کے اندر غریب جو نا وہ اس کو دبایا جا رہا اچھا آواز نکال اپنی تو اس کو عرص کر لیا جاتا ہے یہ تو تحریک صوبے بھر یا اتجاج کریں گے لاکھوں لوگ افیکٹیڈ ہیں اس کے اندر دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے اپوزیشن کا کیا کام ہے اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ اگر حقوق نہیں ملیں گے تو ان کے حقوق کے لئے ام نے آواز اٹھانی اگر ایوانوں کے اندر آواز نہیں سنی جائے گی ہماری تو پھر ہم سرکوں کے پر آئیں گے بہت چاہ چوئیس ہمارے پاس بلکو سہی ہے بہت شکریہ خورم شہزمان صاحب موجود ہے اور انہوں نے اپنا پوائنٹ او فیو دیا سر یہ وہ کہہ رہے کہ اگر نہ ملا سرکاری ریٹ ہم دوبارہ اتجاج کریں گے ایکٹیو اپوزیشن پارٹی وہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی پوسیبیلیٹی ہے کہ کرشنگ سیزن شروع ہونے کے بعد بھی دو دھائی ماہ لیٹ ہو گیا ہے ریٹ نہ ملے لیکن امید ہمیں اس لیے ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ ہائی کوٹ میں خود گئیتے شگر مل اس سوسییشن لیکن ہائی کوٹ نے انٹیرم آرڈر دے دیا ہے کہ ان کو 172 روپیز دینے ہیں پلس 10 روپیز ناظر کے پاس جمع کرانے ہیں اور 172 روپیز ہائی کوٹ کے ایکامات کے تحت ان کو ہر ہفتے اس کی دیکلیریشن بھی دینی ہے اور گروورز کو کہا اگر نہیں ملے تو ہائی کوٹ میں کنٹیمٹ کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں جس کو یہ ڈسلاوچ کرنے کی اس وقت کونسپیرسی کر رہے ہیں اور سنا یہ جا رہا ہے ہمیں سنا کہہ رہا کل گورورنمنٹ کی طرف سے سیکرٹری اگری کلچر نے ایک رائٹنگ میں کوٹ میں جمع کر آیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ان کا اپنا نکلا ہوا اس میں ایک لیگل لیکنہ ہے کہ وہ کیبینٹ سے ہو کے نہیں آیا ہے تو اس کو دھرڑنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے جو بات کہ یہ کہ یہ کونسپیرسی ہر جگہ راستے طور طریقے سے کر رہے ہیں کبھی ملے بند کر کے کبھی کانونی طور پر کوشش تو کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ نقصان جتنا ہوا سو ہوا لیکن جو ایڈیشنل نقصان ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے اور کچھ نہ کچھ گروورز کو مل جائے سر آپ کا تغزیہ کیا کہتا ہے سنسل اسلام صاحب کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا کرشنگ سیزن لیٹ ہو گیا اور جس طرح کا انفلونس ہے باہر سر ملرز کا فرم شہز زمان صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ چین نہیں ہو سکتا فیصلہ ایسی میں ہوا اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوا گروور کو آپ کو لگتا ہے کچھ ملے گا اور اس کا ہوتی ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ ہر جگہ سے مجبور ہو جاتے ہیں یا تو اس وقت آپ دیکھیں پاکیتان میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ رہ گئے ہیں کہ جہاں پہ سب سے بڑی بجا یہ تھی کہ آپ نے پولیسی ایسی بنائی جس کی ویسے گروہ کو بینیفیٹ نہیں ہوا بلکہ اس کے ultimate user کو جو انڈسٹریل سیکٹر تھا اس کو ہنڈیڈ پورسن دیکھو جب آپ کے پاس پولیسی بنانے کے پاور ہے ایسی سی بیٹھ کے آپ ڈیسی جن لیتے ہو تو پھر آپ پہ 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 ہنڈ دیکھے آپ نے شوگر کن خاص طور پر یہ بلو آئیٹ بوائز ہیں شوگر بیرن جتنے بھی ہیں ان کو بینیفیٹ دیا جاتا ہے ہر دور میں دیا گیا اب جب سے ہم نے دیکھا کہ سالہ سال یہ چلا رہا ہے پولیٹیکل کراپ ہے اس پہ بینیفیٹ تو آپ یہ کہہ رہے کہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں وفاق بھی ذمہ دار تمام پولیسی میکر چاہے وہ صوبے کی بیس پہ ہیں یا وفاق پہ دونوں کا فیلئر ہے ڈیمونسٹریشن نہیں اپنے پاس اینیشیٹیو لے رہے ہو تو وہ بھی تھوڑا ان کو پاس ان کرو تاکہ بیچارے کی جو بچے ہیں ان کی پڑھائی ہے آپ کے پاس پینے کا پانی بنانے کے لیے آپ زرائے نہیں آمدنی نہیں آپ سرگلو ریئر ویلائن کی بات زرائے نہیں آپ پھر غریب بھوکے مرے کہتے ہیں زرائے نہیں تو کی پھر یہ زرائے کہاں سے آگے کہ جو بیرن کو جو بلین آف روپیز کماتے ہر سیزن میں ان کو آپ جا کے ایک ہیوڈ ایوڑ ایوڑ ملے لگی چند ایک ملوں کے علاوہ جو پروگریسیو اچھی ملے وہ ان کی ایفیشنسی اچھی ہے لیکن باقی سب تو اسی بیس پر چلے نقصان ابھی گروور کا کیا کیا ہو گیا گروور کو نمبر ون گنے کی اس کا وزن شاٹ ہو گیا دوسری بات یہ کہ اس کی نیکس کروب ویڈ کی تھی جو اس نے سوئنگ کرنی تھی وہ ڈیلے ہو رہا ہے گنے کا وزن کم ہو گیا ہے اور کم ہو گیا اس موسٹر کنٹینٹ کم ہو جائے ان کے جو سکرو ہیں ان کے لانچز کم ہو وہ اپنے فائدے کے لئے اپنی لالچ کے لئے گرو کو مارتے ہیں تو یہ جو 8.7% کا شگر کنٹینٹ ہے اس نوٹیفکیشن میں اس تاخیر کے باوجود شگر ملرز کو مل جائے گا ہر جگہ یہ فیگر میں کھیلتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ 8.7% کے اوپر جتنی ریکووری ہو دنیا میں کانون ہے اگر آپ کے گنے میں چینی زیادہ نکر رہی ہے اس سے زیادہ ریکووری تو پیسے آپ کو دینے اور وہ بھی 50 پیسا پر 40 کے جی آپ نیچے کی لائن پڑھیں نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا کہ کوٹ میں اس ٹھے ہے وہ بھی پاسمہ نے سپریم کوٹ سے اس ٹھے لیا ہوا ہے وہ پریمیم کے کوئی 35 ارب روپے کے قریب کے پیسے ہیں جو کہ گروورز کو نہیں ملے کیونکہ سپریم کوٹ میں آخری پندرہ سال سے ہم کیس لڑ کریں دیپنڈ ہاو تنگز گو بیٹوین 30 بلین 30 بلین and 50 بلین یہ نقصان اس وقت گروور کو کراپ نہ لگانے کی وجہ سے کم ریٹ دینے کی وجہ سے اور کورٹن فیبرری مارچ میں نہ کاشت کرنے کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہونے لگا ہے گروور بہت شکریہ پاکستان کا نقصان ہے تو ملرز نے اگر اپنے ذاتی مفاد میں کرشن شروع نہیں کی اور پھر ریٹ بھی نہیں دیا اور حکومت اس ویسٹ پاکستان شگر فیکٹریز ایک 1950 پر عمل درامت بھی نہیں کرا پائی تو انتہائی افسوس کی بات ہے اور بڑا انفورچونیٹ ہے تو نظام کو نقصان پہنچایا گیا ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی وجہ سے گروور پس گیا اور پاکستان کے نظام نے نقصان اٹھایا اور آگے چل کر شاید اس کا امپیکٹ آگے آنے والے برس تک جاری رہے گا کیونکہ جو گروور ہے اسے تو پیسہ نہیں ملا تو ملتا یا نہیں ملا تو ہم دوبارہ اس پر پروگرام کریں گے ماریتوں سے کچھ آدل چلانی کو اجازت دیجئے اللہ افیق